کیا اطلاعات ہیں کیا اس وقت بھی پولیس وہاں پر موجود ہے اور اب تک کتنے کارکنان ایسے ہیں جنہیں گرفتار کیا جا چکا آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں رہنما پی ٹائی حماد ازر کے گھر کے باہر جہاں پر پولیس نے چھاپا مارا تھا تقبیباً گیارہ بجے کے قریب چونکہ حماد ازر نے یہاں پر ایک اجلاس طلب کر رکھا تھا لاہور کی جو قیادت ہے یہاں پر آ چکی تھی پولیس گارڈن ٹاؤن پولیس یہاں پر آئی اور حماد ازر کے سیکیورٹی گارڈز کا الزام ہے کہ پولیس گھر کی دیوار پھلانگ کر دروازہ پھلانگ کے اندر داخل ہوئی اور حماد ازر سمیت دیگر جو وہاں پر موجود ہیں ان کو گرفتار کرنی کوشش کی اس دوران ان کی آپس میں جو دھکم پیل بھی ہوئی اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کا بھی الزام ہے ان پر تشدد کیا گیا لیکن حماد ازر کو پولیس گرفتار نہ کر سکی باہر یہاں پر کافی زیادہ کارکنان پی ٹی اے کے جمع ہو گئے تھے جیسے ہماد ازر نے یہ ٹویٹ کیا کہ ان کے گھر پولیس پہنچی ہے تو یہاں پر کارکنان کی ایک کافی بڑی تعداریہ پر جمع ہو گئی تھی جس کے بعد ہماد ازر اور دیگر قائدین جو گھر کے اندر موجود تھے وہ ایک کافلی کی شکل میں یہاں سے نکلے اور روانہ ہو گئے اور پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی اس کے باوجود یہاں پر کارکنان موجود تھے پھر تیس سے چالیس منٹ کے بعد پولیس نے یہاں پر کریک ڈاؤن کیا اور درجنوں کارکنان جو یہاں پر موجود تھے انہیں حراست میں لے کے تھانے منتقل کر دیا ہے یہی صورتحال لاہور شہر کے مختلف علاقوں کی ہے جہاں پر پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور تحریک انصاف کے وہ بتحاری کارکنان اور قائدین جو لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے پلیننگ کر رہے ہیں جو مختلف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ان کی گرفتاری انہیں حراست میں لینے کے لیے چھاپے مار رہی ہے کریک ڈاؤن کر رہی ہے فیصل ٹاؤن کے اندر ایک جو ان کے تحریک انصاف کے قائد ہیں آمیر قریشی انہیں حراست میں لیا گیا داتا دربار سے حافظ عثمان کو حراست میں لیا گیا شادرہ سے متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی حتمی تعداد سامنی نہیں آئی لیکن درجنوں کارکنان ہیں جو پولیس حراست میں لے چکی ہے چونکہ پولیس کو انسٹیکشن ہے کہ سولہ ایم پیو کے تحت یہ کاروائی کریں گے اور جو حماد عظر سمیت دیگر قائدین ہیں انہیں حراست میں لیا جائے گا تاکہ نقص امن نہ ہو سکے چونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ذل انتظامی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی لانگ مارچ میں نقص امن کا خرشہ ہے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس سے امن خراب ہو سکتا ہے اس لیے ان قائدین سمیت کارکنوں کو حراست میں لیا جائے اس لیے پولیس مختلف قائدین کے گھروں پر چھاپا ماری ہے کارکنان کو حراست میں لے رہی ہے خاص طور پر حماد عظر کو حراست میں لینے کے لیے پولیس کی یہاں پر موجود تھی یہاں پر پریزن وین بھی طلب کی گئی تھی لیکن حماد عظر ان کے ہاتھ نہ آسکے چونکہ حماد عظر کے ذمہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خار نے ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ کارکنان کو اور دیگر جو قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کے لانگ مارچ میں بڑی تعداد میں کارکنان لائیں گے تاکہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکیں اس لیے پولیس نے جو اپنا کریک ڈون کا آغاز ہے وہ حماد عظر کے گھر سے کیا جہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور حماد عظر سمیت دیگر جو قائدین ہیں انہیں حراست میں لینے کی کوشش کی لیکن قائدین تو پولیس کی حراست میں نہ آسکے ان کے گرفت میں نہ آسکے دیگر جو کارکنان تھے جو حماد عظر کی ٹویٹ کے بعد یہاں پر جمع ہوئے تھے ان کی حمایت میں انہیں پولیس نے دھر لیا ہے اور مختلف تھانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ابھی بھی پولیس کریک ڈاؤن کریے پولیس کے عالی افسران بھی موجود ہیں جو باقی تھانوں کی نفری وہ بھی موجود ہیں انہیں خاص طور پر انٹرکشن دیگی ہے کہ آج رات تک جو میکسیمم قائدین اور کارکنان ہیں انہیں حراست میں لیا جا سکے چونکہ صرف ایک روز باقی ہے اور عمران خان کی کال پر جو پچیس طریق کو جو لانگ مارچ ہونا ہے اس میں شابل ہونے کے لیے کارکنان جمع نہ ہو سکے اس لیے پولیس کریک ڈاؤن کریے اب حماد عظر کے گھر کے باہر تو کوئی کارکن موجود نہیں ہے بارال پولیس کچھ جو پولیس جوان ہے وہ ایک سائٹ پر کھڑے انتظار کریں کہ اگر مزید کوئی کارکنان آتے تو ان کو بھی حراست میں لیا جا سکے مزید بھی اپ ڈیٹ سمر یاکوب آپ سے لیتے رہیں گے آپ کا شکریہ